ہیلو فرینڈز آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو کسی پریچے کے محتاج نہیں ہے جی ہاں بھارت کی پرثم مہیلہ پردان منتری اندرہ گانڈی ایک ایسی مہیلہ جو نہ کیول بھارتی راجنیتی پر چھائی رہی بلکہ وشو راجنیتی کے شتیج پر بھی وہے ویلکشن پر بھاو چھوڑ گئی یہاں ہی وجہ ہے کہ انہیں لوح مہیلہ کے نام سے یعنی کہ آئرن لیڈی کہا جاتا ہے شریمتی اندرہ گانڈی کا جنم نہرو خاندان میں ہوا تھا وہے بھارت کے پرثم پردان منتری پانڈیت جوہرلال نہرو جی کی اکلوتی پتری تھی آج اندرہ گانڈی کو صرف اس کارن ہی نہیں جانا جاتا کہ وہے پانڈیت جوہرلال نہرو جی کی بیٹی تھی بلکہ اندرہ گانڈی اپنی پرتبہ اور راجنیتی درڈتا کے لیے وشو راجنیتی کے اتحاس میں ہمیشہ جانی جاتی رہیں گی اندرہ گانڈی جی کا جنم 19 نومبر 1917 کو اتر پردیش کے علاہباد میں ایک سمپن پریوار میں ہوا تھا ان کا پورا نام تھا اندرہ پریدرشنی انہیں ایک گھرےلو نام بھی ملا تھا جو اندرہ کا سنکشبت روپ اندو تھا ان کے پتا کا نام جوارلال نہرو اور دادا کا نام موتیلال نہرو تھا پیتا اور دادا دونوں وقالت کے پیشے سے سمبت دیت تھے اور دیش کے سوادینتا میں ان کا مہتوپون یوگدان تھا ماتا کا نام کملہ نہرو تھا اندرہ جی کا جنم ایسے پریوار میں ہوا تھا جو آرثک ایوام بودھک دونوں ہی درشتی سے کافی سمپن پریوار تھا ان کا اندرہ نام ان کے دادا پنڈیت موتیلال نہرو نے رکھا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے کانتی لکشمی اور شوبہ اس نام کے پیچھے کی وجہ یہ ہے تھی کہ ان کے دادا جی کو لگتا تھا کہ پوتری کے روپ میں انہیں ماں لکشمی اور درگا کی پرابتی ہوئی ہے اندرہ جی کے اتیانت پریہ دکھنے کے کارن پنڈیت نہرو انہیں پریہ درشنی نام سے سمبودھکیا کرتے تھے چونکہ جوہرلال نہرو اور کملہ نہرو سویم بےہد سندر اور آخرشک ویکتیتو کے مالک تھے اس کارن سندرتہ انہیں اپنے ماتا پتا سے پرابت ہوئی تھی اندرہ کو ان کا گاندھی اپنام فیروج گاندھی سے ویوا کے بعد ملا تھا اندرہ گاندھی کو بچپن میں بھی ایک ستھر پاریوارک جیون کا انبھاو نہیں مل پایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ انیس سو چھتیس میں اٹھارہ ورش کی عمر میں ہی ان کی ماں کملہ نہرو کا تپیدی کے کارن ایک لمبے سنگھرش کے بعد نیدھن ہو گیا پتا ہمیشہ ستنترتہ آندولن میں ویست رہتے تھے پانڈیت جوارلہ نہرو شکشہ کا مہت وہ کافی اچھے طرح سمجھ دے تھے یہی کارن ہے کہ انہوں نے اپنی پتری اندرہ کا پراتھمک شکشہ کا پربند گھر پر ہی کر دیا تھا بعد میں ایک سکول میں ان کا داخلہ کروایا گیا انیس سو چوتیس پیتیس میں اپنی سکولیں شکشہ پوری کرنے کے بعد اندرہ نے شانتی نکیتن میں رویندر ناتھ تیگور کے بنائے گئے ویشو بھارتی ویشو ویڈیلے میں پرویش لیا اس کے بعد انیس سو ستیس میں انہوں نے اکسفورڈ میں داخلہ لیا بچپن سے ہی اندرہ گانڈی کو پتر پتری کائن تتھا پست کے پڑھنے کا پہت چوک تھا جو سکول کے دنوں میں بھی جاری رہا اس کا ایک فائدہ انہیں یہ ملا کہ ان کے سامانے گیان کی جانکاری صرف کتابوں تک ہی سیمت نہیں رہی بلکہ انہیں دیش دنیا کا بھی کافی گیان ہو گیا اور ابھیوقتی کی کلا میں بھی وہ نپن ہو گئی ویڈیلے دوارہ آیوجت ہونے والی واد ویواد پرتیوگیتہ میں ان کا کوئی سانی نہیں تھا باوجود اس کے وہے ہمیشہ ایک اوسط درجے کی ویڈیارتی رہی انگریجی کے اتیرکت انیہ ویشو میں وہے کوئی ویشیش دکشتہ پرابت نہیں کر سکی لیکن انگریجی بھاشا پر انہیں بہت اچھی پکڑ تھی اس کی وجہ تھی پتا پنڈیت نہرو دوارہ انہیں انگریجی میں لکھے گئے لمبے لمبے پتر چونکہ پنڈیت نہرو انگریجی بھاشا کے اتنے اچھے گیاتا تھے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی انگریجی بھی ان کے سامنے فیکی لگتی تھی 1942 میں اندرہ گاندھی کا پریم بیوہ فیروز گاندھی سے ہوا پارسی یوک فیروز گاندھی سے اندرہ گاندھی کی ملاقات آکسپورڈ ویشویڈیلے میں پڑھائی کے دوران ہی ہوئی تھی جو اس سمیہ لندن سکول آف ایکونومکس میں ادھن کر رہے تھے بعد کے دنوں میں ان دونوں کی مطرتہ اس حد تک پروان چڑھی کہ انہوں نے بیوہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اندرہ گاندھی نے اپنا یہ ویچار پنڈیت نہرو کے سامنے رکھ دیا لیکن پنڈیت نہرو اس کے لئے تیار نہیں ہوئے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ شادی سجاتیہ پریوار میں ہی ہونی چاہیے پتا پنڈیت موٹیلال نہرو کا آدیش مانا تھا انہوں نے کئی پرکار سے اندرہ کو سمجھانے کا پریاس بھی کیا لیکن اندرہ کی جد قائم رہی جب کوئی بھی راستہ نکلتا نہ دیکھا تب نہرو جی نے اپنی ہامی بھر دی شادی کے بعد انیس سو چوالیس میں انہوں نے راجیو گاندھی اور اس کے دو سال بعد سنجے گاندھی کو جن دیا شروعات میں تو ان کا ویوہی جیون ٹھیک رہا لیکن بعد میں ان میں کھٹا سا گئی اور کئی سالوں تک ان کا رشتہ ہچ کو لکھاتا رہا اسی دوران 8 ستمبر 1960 کو جب اندرہ اپنے پتا کے ساتھ ایک ویدیشی دورے پر گئی ہوئی تھی تب فیروز گاندھی کی مرتی ہو گئی اندرہ گاندھی کو پریوار کے ماحول میں راج نیتک ویچار دھارا ویراثت میں پرابت ہوئی تھی 1941 میں اکس فورڈ سے بھارت واپس آنے کے بعد بھی بھارتیہ سو تنترتا آندولن میں شامل ہو گئی 1947 میں بھارت ویباجن کے دوران انہوں نے شرنارتی شیویروں کو سنگٹھت کرنے کا اور پاکستان سے آئے لاکھوں شرنارتیوں کے لیے چکچھا سمنتی دیکھ بال پردان کرنے میں بھومی قائم نبھائی ان کے لیے پرمک ساروجنک سیوہ کا یہ پہلا موقع تھا دیرے دیرے پارٹی میں ان کا قد بڑھتا گیا 42 فرس کے عمر میں 1969 میں وہے کانگریز پارٹی کی ادھاکش بھی بن گئی اس پر کئی آلوچکوں نے دبی زبان سے پنڈک نہریو کو پارٹی میں پریوارواد پھیلانے کا دوشی ٹھہرایا پھر 27 ماہ 1964 کو نہریو کے ندھن کے بعد اندرا چناؤ جیت کر سوچنا اور پرسارن منتری بن گئی 11 جنوری 1966 کو بھارت کے دوسرے پردان منتری شریلال بہدر شاستری جی کی بھی ایسا آمائیک مرتیو کے بعد 24 جنوری 1966 کو شریمتی اندرا گاندھی بھارت کی تیسری اور پرثم مہیلا پردان منتری بنی 16 ورش تک دیش کی پردان منتری رہی اندرا گاندھی کے شاشن کال میں کئی اتار چڑھاوائے لیکن 1975 میں آپات کال 1984 میں سکھ دنگا جیسے کئی مددوں پر اندرا گاندھی کو بھاری ویرود پردرشن اور تیکھی علوچنائی بھی جہلنی پڑی تھی پاوجود اس کے روسی کرانتی کے سال میں پیدا ہوئی اندرا گاندھی نے 1971 کے یودھ میں ویشو شکتیوں کے سامنے نیجھکنے کے نیتیگت اور سمایانکول نرنے شمتہ سے پاکستان کو پراجت کیا اور بانگلہ دیش کو مکتی دلا کر سوطنطر بھارت کو ایک نیا گوروپون شن دلوائیا لیکن 31 اکتوبر 1984 کو انہیں اپنے انگرکشک کی ہی گولی کا شکار ہونا پڑا اور وہ دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے قربان ہو گئی ایک سمیہ گونگی گڑیا کہی جانے والی اندرا گاندھی تتکالین راجگرانوں کے پریوی پر سے سماپت کرانے کو لے کر اٹھے تمام ویواد کے باوجود تت سمندی پرستہ کو پاریت کرانے میں سفلتہ حاصل کی بینکو کا راشرہ کرنے جیسا ساسک فیصلہ لینے والی اور الگ بنگلہ دیش کے گٹھن اور اس کے ساتھ میتری اور سہیوگپورن سندھی کرنے میں سفل ہونے کے بعد تیجے سیوے بھارتی راجنیتی کے آکاش پر چھا گئی تھی آپریشن بلو سٹار کو لے کر انہیں کئی طرح کی راجنیتی سمجھیاں کا سارمنا کرنا پڑا تھا راجنیتی کی نبز کو سمجھنے والی اندرہ موت کی آہٹ کو تنک بھی بھاپ نہیں سکی اور اکتیس اکتوبر انیس سو چراسوی کو ان کی سرکشہ میں تینات دو سرکشہ کرمیوں ستونت سنگھ اور بینت سنگھ نے انہیں گولی مار دی تھی دلی کے اہم سے لے جاتے سمیں ان کا ندھن ہو گیا تھا آج دیش اور ویدیش میں اندرہ کے نام سے کئی امارتے سڑکے پل پر یوجنائے اور پرسکاروں کے نام جڑے ہیں اندرہ کی راجنیتی کی ویراست کو پہلے ان کے بڑے پتر راجیو گاندھی نے آگے بڑھایا اب سونیا گاندھی اور راہل گاندھی اس سے جڑے ہوئے ہیں فرنس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کسی اور دوسری پربھاوشالی شخصیت کے بارے میں تب تک کے لیے خوش رہیں مست رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ